اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرغی کو زبا کرنے کے بعد اس کے پیٹ کے اندر سے آلائیس وغیرہ جو گندگی وغیرہ ہے نجاست ہے اس کو نکالنے سے پہلے مرغی کو گرم پانی میں ڈالنا کہ اس کے روحیں وغیرہ کو ساپ کرنے کے لیے ہوتا ہے آج کے لئے آپ جانتے ہوں گے تو اس کے بارے میں کچھ مسئلہ بتاؤں گا اپنی طرح سے مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو بہستی گوہر میں دیکھیں بہستی گوہر میں جل نمبر سفہ نمبر دس پہ اور امداد الفتاوہ میں جل نمبر ایک سفہ نمبر ایک سفہ نمبر تیس پہ علم الفقہ میں لکھا ہے جل نمبر ایک سفہ نمبر تیس پہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں فتاو تطرخانیہ میں جل نمبر ایک سفہ نمبر ایک سفہ پچاسی اس کے علاوہ بہت ساری کتابیں ہیں یہاں میرے پاس مستقیل کتابیں موجود ہیں تو بہرحال یہ ارض کر رہا تھا اگر مرگی کے پیٹ سے گندگی نکالنے سے پہلے گرم پانی میں کھولتے ہوئے پانی میں اگر آپ ڈالیں گے اتنا دیر ڈال دیتے ہیں کہ جتنے دیر میں گندگی جو پیٹ کے مرگی کے پیٹ کے اندر گندگی ہے وہ گندگی پیٹ کے اندر سے اس کے جسم میں مرگی کے رگ میں جا کر جو ہے پورے جسم میں پھیل جائے تو پھر وہ مرگی کا کھانا اس مرگے کا کھانا آپ کے لئے حرام ہو جائے گا حرام یاد رکھئے گا اسی لئے اس کا دھیان رکھیں اگر آپ کو گرم پانی میں ڈالنا ہے پہلے مرگی کے پیٹ سے گندگی نکال لیں اس کے پیٹ میں جو گندگی ہے آلائش وغیرہ ہے جو نجاست ہے اس کو پہلے نکال کے باہر کر دیں پھر اس کے بعد گرم پانی میں ڈال لیا کریں یہ آپ کے لئے بلکل صحیح ہے مرگی آپ کے لئے حلال ہے کوئی حرج نہیں جتنا دیر بھی ڈالیں اور اگر یاد رکھے گا مسئلہ پھر ایک بار بتا رہا ہوں اگر گندگی نکالنے سے پہلے گرم پانی میں ڈالے ہیں اور اتنا دیر رکھے ہیں وقت کے مقرر نہیں کہ دس منٹ پندرہ میٹ پچیس منٹ تیس منٹ کوئی وقت مقرر نہیں صرف اتنا مقرر ہے اتنا دیر گرم پانی میں ڈال دیں گے کہ جس سے پتہ چل جائے کہ ہاں آپ گندگی جو ہے اس کا جسم میں پھیل گئی ہوگی جو پیٹ میں گندگی تھے مرگی کے تو پھر آپ کے لئے اس کا کھانا حرام ہو گیا اور اگر گندگی پھیل ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے لئے کھانا حلال ہے وہ کھانا اس مرگی کا کھانا حلال ہے لیکن اس کا خیال رکھیں اکثر حضرات ایسا ہی دیکھا جاتا ہے گاؤں وغیرام ہیں کہ مرگی وہ زبا کر کے گندگی نکالنے سے پہلے ہی گرم پانی میں کھولا دیتے ہیں اب اس کا کھانا کیا ہوگا اگر اتنا در گلا دیتے ہیں جو ہے گرم پانی میں ڈال دیتے ہیں کہ جس سے اس کے اندر جو ہے نجاست زائل ہو جائے نجاست جو ہے حلو کر جائے نجاست داخل ہو جائے تو اس کے لئے کھانا بلکل حرام ہو جائے گا اس لئے اس مسئلے کو بلکل ذہن میں رکھیں یہ مسئلہ اکثر حضرات جانتے نہیں ہیں جو بھی جانتے ہیں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ صحیح علم آپ تک پہنچے صحیح علم لوگوں تک پہنچے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حلال رزق تا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات، حمد و نات، خوابوں کی تعبیریں، اقابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں